جیسا کہ ہم نے یہاں پر اس سے پہلے دیکھا ہے کہ سید خاندان کا جو آخری سلطان تھا علاؤ الدین عالم شاہ اس نے تمام اپنی پوری سلطنت بحلول لودی کے حوالے کر کے بدائیوں چلا گیا تھا اور بحلول لودی نے چودہ سے اکاون میں لودی سلطنت کی بنیاد رکھی محمد شاہ کے وقت یہ لاہور اور سرہند کا صوبے دار تھا محمد شاہ کون محمد شاہ جو ہے تو سید سلطنت کا جو تیسرا سلطان تھا اس وقت یہ لاہور اور سرہند کا صوبے دار تھا اس نے دہلی کی سلطنت کی عظمت کو بحال کرنے کے لیے دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو فتح کیا اپنی جوانی کے دنوں میں یہ گھوڑوں کی تجارت کرتا تھا اور ایک بار اس نے اپنے بہترین نسل کے گھوڑے سید خاندان کے سلطان محمد شاہ کو فروقت کیے تھے ایک بار جب سلطان نے مالوہ کی لڑائی میں اس کی مدد مانگی تو بحلول بیس ہزار سوار سپاہیوں کے ساتھ شاہی فوج میں شامل ہوا اور خود کو ایک فاتح کے روپ میں پیش کرنے میں کامیاب رہا جس کے بعد اسے محمد شاہ نے خان خانہ کا خطاب دیا ساتھی ساتھ پنجاب کے ایک بڑے حصے پر بحلول لودی کے قبضے کو بھی قبول کر لیا بحلول لودی چودہ سوناسی میں جانپور میں مقین شرکی خاندان کو شکست دیس نے بحلول لودی نے اپنے علاقوں میں بغاوتوں کو روکنے کے لیے بہت کچھ کیا ساتھی ساتھ اتر پردیش کے علاقوں میں بھی اپنا قبضہ بڑھایا چودہ سوناوے کو بحلول لودی کی موت ہو گئی اس کی موت کے بعد اس کے بیٹوں میں تخت کے لیے لڑائی شروع ہو گئی تو یہ مختصر سی معلومات تھی بحلول لودی کے بارے میں اب ہم بحلول لودی کے بعد جو سلطان بیٹھنے والے اتقت پر ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ